تو ہمارے پاس میکس میں پانچ قسم کی موڈلنگ ٹیکنیکس ہیں نمبر ون فر ایزامپل آپ نے کسی اوبجیکٹ کو موڈل کرنا ہے یا کسی چیز کو ڈیزائن کرنے بنانا ہے تو ہم کسی ایک شیپ کو اٹھا کے فر ایزامپل باکس ہے اگر کوئی باکس ٹائپ شیپ ہے فر ایزامپل LCD یا منیٹر تو اس کی شیپ ہم بنا سکتے ہیں کسی ایسے پریمٹیو اوبجیکٹ سے سٹینڈر پریمٹیو اس کو کہتے ہیں بیسک شیپ جس کو جس کی یوز سے ہم اور ڈیٹیل اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں وہ بیسک شیپ جس کے ہلپ سے جس کو ملا کے ہم اور کمپلیکس شیپ بنا سکتے ہیں اس کو سٹینڈر پری ایمٹیوز پری پہلے اور وہ والی شیپ جس کی ہلپ سے ہم ڈیٹیل اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ سٹینڈر پریمٹیوز یہاں پہ drop down menu آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف قسم کے object ہیں فیلال ہم نے standard primitive کے option کے اندر یہ والے objects پڑے ہیں اس میں cone ہے sphere ہے جیو سفیر cylinder tube لورس مختلف قسم کے objects ہیں اور ہر object کے اپنے parameters ہیں اس button کو جیسے click کرتے ہیں تو یہاں پہ اس object کے parameters آ جاتے ہیں اب اس کے اندر کون سو ان سے parameters ہو سکتے ہیں اس کے اندر length ہو سکتی ہے width ہو سکتی ہے height ہو سکتی ہے segment segment کے بارے میں سمجھ لیں segment کس کو کہتے ہیں segment number of pieces کو کہتے ہیں for example اس کے length segment 1 ہے width segment 1 ہے height segment 1 ہے اگر میں اس کے length segment کو بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں lengthwise اس نے اس کو دو segments میں divide کر دیا ٹھیک ہے اگر اس کو میں widthwise divide کرنا چاہتا ہوں اس کے segment کو بڑھاتا ہوں تو یہاں پہ اگر اس slider کو یہاں پہ بڑھنوں کو میں press کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یہ divide ہوتا ہوں نظر آ رہا ہے height segment کو یہاں پہ جیسے پرس کرتا ہوں تو یہ height segments کے حساب سے یہ divide ہو گیا ہے اب اس کے کتنے حصے بن گئے چار کو چھے سے ضرب دیں چووویس اسی طرح اگر میں یہاں سے جتنا بڑھاتا جاؤں گا تو یہاں پہ اس کے segments بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے اب جتنے آپ کے پاس segments بڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر modeling کرنا آسان ہوگا آپ نے جب بھی کوئی model بنانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس model کی shape میں کس primitive object سے نکال سکتا ہوں for example let's suppose آپ نے ball بنانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے simple ball بنانا ہے تو آپ sphere کی مدد سے اس ball کو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے نا اگر for example آپ نے simple ایک کسی box کو بنانا ہے تو آپ اس for example کوئی جوتے کا ڈبا ہے ٹھیک ہے جوتے کا ڈبا ہے آپ نے وہ design کرنا ہے تو آپ box سے بنا سکتے ہو basic shape یہ ہوگی تو آپ نے اس object کی outer nature کو دیکھنا ہے bar سے دیکھنا ہے کہ اس کی shape کونسی shape سے زیادہ ملتی جلتی ہے جس کو میں use کرتے ہوئے اس کی shape کو نکال لوں گا وہاں پہ for example آپ کو یہاں پہ میں نے جیسے کہا کہ جوتے کا ڈبا بنانا ہے اب اس کی dimension کتنی ہونی چاہیے جوتے کی ڈبا ہے for example ایک foot اور width change height کتنی ہو وہ بھی change ہو ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر میں نے editing کرنی ہے editing ہم کس طرح کریں گے کسی ایک modeling technique کو سیکھیں گے اور ہم نے اس کے اندر editing کرنی ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہمارے پاس پانچ قسم کی modeling techniques ہیں ہم نے جو زیادہ تر detail میں پڑھنا ہے ہم نے editable poly technique کو پڑھنا ہے editable poly technique جیسی کسی object کو میں select کر کے right click کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسی کسی object کو میں select کر کے right click کرتا ہوں تو مختلف قسم کے options آپ کو نظر آئیں گے isolate selection unfreeze freeze selection unhide by name دیکھیں یہ objects کے height کرنے اور unhide کے options آپ کو نظر آ رہے ہیں کسی object کو freeze کرنے کے لیے جو selection میں use ہوتی ہیں آپ نے اس کو select کرنا ہے نہیں کرنا یہ freeze unfreeze کے selection کے options ہیں isolate selection یہ بھی ایک interesting option ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے move rotate scale یہاں سے بھی آپ access کر سکتے ہو right click menu کے help سے بھی آپ اس کو select کر سکتے ہو آپ نے اس کا ایک clone لینا ہے clone لے سکتے ہو اس object کے properties آپ کھول سکتے ہو curve editor یہ دوسری چیز ہے dog sheet wire parameters سب سے last option جو آپ کو نظر آئے گی convert to ٹھیک ہے سب سے last option یہ ایسی کسی object کو select کرنے کے بعد right click کرتے تو سب سے last option میں آپ کو نظر آئے گی convert to تو اس کے اندر آپ کو چار قسم کی options اب فیلال نظر آ رہی ہیں mesh convert to editable mesh convert to editable poly convert to editable patch اور convert to nerves یہ چار قسم کے modeling techniques یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ چار طریقے ہیں جس کے help سے ہم کسی ایک object کو model کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپل میں نے ایک box بنایا ٹھیک ہے اس box کو اس box کے اندر میں نے segments بڑھائے اس کی height width lens کو arrange کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو لے کے اب میں نے اس کو ایک modeling technique میں convert کرنا ہے ہم نے کونسی modeling technique سکھنی ہے convert to editable poly technique کو اسی اس کو پر right click کر کے یہاں پہ convert to کے option میں آتے ہیں یہاں پہ second option ہے convert to editable poly editable poly technique جو ہے زیادہ تر game development کے لئے عید ہوتی ہے اور اس میں polygons کی base پہ کام ہوتا ہے poly means vertices 4 جس کے اندر چار vertices ہوتے ہیں اچھے جیسے میں نے اس کو convert کر دیا ہے جیسے اس کو میں نے convert کر دیا تو یہاں پہ ایک for example آپ اس کو modifier کہہ لیں ہمارے پاس یہ modifier اس کی پر implement ہو گیا ہے editable poly کے نام سے یہاں پہ list میں آپ کو نظر آئے گا دیکھیں جیسے میں اس کو implement کرتا ہوں یہاں بھی کیا لکھا ہوئے box اس کی پر میں right click کر کے convert کرتا ہوں convert to اس کو میں shift کر رہا ہوں convert to editable poly editable poly اب یہ editable format میں آ گیا ہے ہم اس کے اندر editing کر سکتے ہیں polygon level پہ کام کر سکتے ہیں اس کا simple ایک نام ہے editable poly اس technique کا ٹھیک ہے اب اس technique کے اندر ہمارے پاس کچھ منیوز کھل جاتے ہیں یہاں پہ پہلے کون سے منیوز تھے دیکھیں parameters کے اندر صرف آپ کے اقاس length width height تھی ٹھیک ہے اور segment جیسے اس کو میں convert کرتا ہوں اچھا میں دوبارہ ctrl z پریس کر رہا ہوں دوبارہ undo کرنے کے لئے دوبارہ دوبارہ میں اس کو جو convert کر رہا ہوں یہاں پہ ctrl z undo ctrl y redo ٹھیک ہے تو میں اس کو دوبارہ ctrl z پریس کر کے box format میں دوبارہ لے کے آجا ہوں تو یہاں پہ میں دوبارہ اس کو convert کرتا ہوں convert to editable poly اس کے پر میں نے right click کیا convert to editable poly ماد کے انطرف shift کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کے options یہ کھل جاتی ہیں نظر آرہے ہیں اب یہاں پہ ایک plus sign آپ کو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اور مختلف قسم کے plus sign نظر آرہے ہیں first of all ہم top سے شروع کرتے ہیں box کا نام آپ change کر سکتے ہو اپنی مرضی سے for example اس کا میں نام change کر دیتا ہوں یہاں پہ shoe box shoe box ٹھیک ہو گیا اس کو میں نے shoes کے نام سے save کر دیا اب میں یہاں پہ یہ plus کا sign آپ کو جو نظر آرہے ہیں اس کے اوپر میں press کرتا ہوں mouse click اس format میں تھا نا simple اس button کو press کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے اس button کو میں press کروں گا تو آپ کو اس کے اندر کچھ levels نظر آئیں گے ٹھیک ہے vertex edges border polygon اور element vertex کو جیسے میں select کرتا ہوں تو یہ area تھوڑا سا yellow ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ dots آپ کو نظر آرہے ہیں نظر آرہے ہیں اور جیسے اس level کے اندر میں آتا ہوں تو یہاں پہ اس object کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ایک blue سے icons آپ کو vertices نظر آرہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے dots کو vertices کہتے ہیں جی موڈلنگ کی اگر ہم اس کو convert کر دیتے ہیں convert to edible poly mode میں جیسے کہ میں نے اس کو convert کر دیا تو اس کے اندر سب levels ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہر level کی technique تھوڑی different ہے یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب for example vertex ہے تو ہم vertex level پہ ہیں ہمارے پاس پانچ level دیں vertex edges border polygon اور element vertex چس کو کہتے ہیں vertex کے option کو جیسے میں select کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک یہ blue سے dots آپ کو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں vertex کہتے ہیں ہم vertex کی level پہ کسی object کے اندر modification کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے ایک ایک vertex کو پکڑ کے ہم اس کے اندر modification کر سکتے ہیں دوسرے option ہے اس کے نیچے edges اب edge کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں اب ایک ایک line single edge کہلاتی ہے ایک vertex یہاں سے یہاں تک جب دو vertex ایک ساتھ ملتے ہیں تو اس کے درمیان ایک edge بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اس vertex سے اس vertex تک درمیان میں جو line ہے اس کو کہہ کہتے ہیں edge اب edge کو میں سہاں سے select کر لوں گا اور یہاں سے کسی ایک edge کو select کر کے اس کے اندر میں modification کر سکتا ہوں edge level کے اندر ٹھیک ہے مجھا رہی ہے سیکنڈ option آپ کے پاس border ہے border کیا چیز ہوتی ہے کسی object کی outline کو border کہتے ہیں for example یہ اندر سے خالی ہے نا نظر آ رہا ہے تو اگر میں border level پہ جاتا ہوں تو جیسی یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو میں نے اس object کے جو border کا area وہ میں نے select کر دیا ٹھیک ہے border level پہ ہم selection کریں گے یہاں پہ کسی object کے edges کو ہم select کر سکتے ہیں اور اس کے اندر modification کر سکتے ہیں vertex میں vertex level پہ ہم selection کر سکتے ہیں object کے اندر modification کر سکتے ہیں polygon poly means four ٹھیک ہے جس کے اندر چار یا more than four vertices کے help سے آپ ایک object کے face کو بنا سکتے ہو تو یہاں پہ کسی ایک آپ shape کو select کر لیں کسی ایک polygon کو select کر لیں اور آپ اس کو وہاں سے polygon کے level میں modify کر سکتے ہو آپ اس کو rotate کر سکتے ہو ٹھیک ہے سمجھا رہے نا polygon level پہ جو بھی level ہم یہاں پہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا نیچے آتے ہیں ہم دوبارہ vertex level پہ آتے ہیں vertex level میں آکے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لمبی سی list کھلی بھی ہے کھلے کیا ہے selection soft selection edit vertices vertices کے اندر editing کرنی ہے edit geometry vertex level میں ٹھیک ہے اور وہ پانچ level جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں vertex edge border polygon element یہاں سے بھی آپ selection کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی آپ selection کر سکتے ہیں کسی اس level کا جس level میں آپ اس object کے اندر modification کرنا چاہتے ہیں اس level کو آپ یہاں سے بھی select کر سکتے ہو یہاں سے بھی select کر سکتے ہو shortcut key بھی ہے اس کی shortcut key جا ہے one two three four five keyboard کے اندر یہ چار پانچ buttons ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں one two three four five یہ پانچ levels کے لیے use ہوں گے shortcut کے لیے اگر آپ نے کسی level میں کام کرنا for example vertex level میں تو میں one press کر لیتا ہوں اب میں vertex level پہ ہوں یہاں پہ vertices highlight ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ two press کر لیتا ہوں تو اب یہ vertices hide ہو گئے ہیں edges level پہ میں کسی object کے ایک part کو اور کسی ایک part کے edge کو میں select کر سکتا ہوں فیلال میں صرف آپ کو اس selection کے بارے میں بتاتا ہوں ساری نہیں بتاتا کیونکہ آگے پھر آپ confused ہو جاؤ گے ہمارے پاس پانچ levels ہیں vertex کی level پہ ہم selection کرتے ہیں border کی level پہ ہم selection try کریں گے polygon کے level پہ ہم selection try کریں گے ہم فیلال selection کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں vertex کی level پہ اگر ہم selection کرتے ہیں for example selection option کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ check boxes آپ کو نظر آ رہے ہیں by vertex ignore back facing اس کی meaning کیا ہے ignore back facing ان چیزوں کو آپ ignore کر دو جو اس کے پیچھے ہے اس face کے پیچھے جو بھی کچھ ہے وہ ignore کر دو یہ option اگر ہم enable کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ for example میں اگر کہیں پہ یہاں پہ selection کرتا ہوں اگر یہ option off ہے میں نے یہاں پہ selection کی تو یہاں پہ جیسے میں کوئی selection کرتا ہوں تو اگر یہ off ہے option تو پیچھے کے vertices بھی اس کے ساتھ select ہو جائیں گے نظر آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا move کرتا ہوں تو یہاں پہ تو میں نے صرف ان کو move کرنا تھا غلطی سے ان کو بھی select ہو گئے یہاں پہ یہ بھی select ہو گئے اس وجہ سے یہ vertices بھی move ہو گئے تو اگر میں یہاں سے دوبارہ اس کی selection کرتا ہوں اور اس check box کو check رکھتا ہوں ignore back facing اب میں یہاں پہ کوئی selection کرتا ہوں اب میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں دوبارہ selection کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو غلطی سے کوئی بھی vertices یہاں پہ select نہیں ہوئے نظر آ رہے ہیں میں دوبارہ یہاں پہ جا کے select کرتا ہوں کوئی selection ہوئی ہے نہیں ہوئی نہ صرف یہ دو vertices select ہو گئے کیوں کیونکہ یہاں پہ میں نے option enable کی تھی ignore back facing پیچھے کے faces کو ignore کر دو اب میں اس کو آسانی سے move کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اب تھوڑا سا نیچے آتے ہیں ایک plane کو بناتے ہیں plane کے اندر میں segments بڑھا دیتا ہوں اس کو میں convert کر دیتا ہوں convert to editable poly mode میں vertex level پہ جاتے ہیں کسی ایک vertex کو select کر لیتے ہیں نظر آ رہا ہے اس کو میں آسانی سے یہاں سے اوپر کی طرف move کرتا ہوں تو اگر میں کسی ایک vertex کو select کرنے کے بعد یہاں پہ دو برنز آپ کو نظر آ رہے ہیں shrink اور grow یہ آپ کی selection کو بڑھاتا ہے اب ہم سیلیکشن کے اندر modification کر رہے ہیں object کے اندر selection کر رہے ہیں کہ selection کس طرح کرتے ہیں کسی object کے سب level کے اندر فیلال تو ہم نے ignore back facing کو دیکھا ہے کیا فائدہ ہے کہ اگر یہ check box کو check رکھیں گے تو ہم accidentally کسی back facing یا back vertices کو چاہے edges ہے edges level پہ کام کر رہے ہیں تو کسی غلطی سے کسی back edges کو select نہیں کر سکتے اگر یہ check box checked ہے vertices کو select نہیں کر سکتے اور اسی طرح اگر polygons کو آپ select کر رہے ہیں polygons level پہ ہیں تو غلطی سے آپ پیچھے کے polygons کو select نہیں کر سکتے اگر یہ check box check ہے فائدہ آپ کو کیا ہے کہ آپ جہاں پہ کام کرنا چاہتے ہو اسی area پہ آپ آسانی سے modification کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ignore back facing on ہے ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ میں ایک vertex select کرتا ہوں اور جیسی grow کا button میں press کروں گا تو یہ آپ کی selection کے اندر growth لے کے آئے گا جیسی میں نے grow کا button پیس کیا تو یہاں پہ دیکھیں چار red dots آپ کو نظر آ رہی ہیں نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں نا یہاں پہ دوبارہ میں grow کا button پیس کرتا ہوں دیکھیں میری selection بڑھ رہی ہے نظر آ رہے ہیں center میں تھوڑا لے کے آتے ہیں grow shrink آپ کی selection کو کم کرنا اور زیادہ کرنا grow اور shrink کا کام یہ ہے ٹھیک ہے vertex level پہ ring اور loop جو ہے shrink جو ہے آپ کی selection کے اندر کمی لے کے آتا ہے grow جو ہے آپ کی selection کو بڑھاتا ہے for example اس vertex کے ساتھ میں نے چار اور select کرنے تو simple grow کا button پیس کر دوں گا اور اب یہ چار vertex select ہو گئے دوبارہ grow کا button پیس کرتا ہوں پھر اور چار select ہو گئے پھر اور اپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ring اور loop کے جو کہ disabled ہیں کچھ اپشنز ایک لیول پہ کام کریں گے کچھ اپشنز دوسرے لیول پہ آپ کام کریں گے اور کچھ اپشنز کسی ایک لیول پہ سارے کے سارے کام کریں گے اب for example آپ کے پاس edge لیول ہے edge لیول میں سارے کے سارے options enabled ہیں vertex لیول میں صرف آپ کے پاس grow shrink enabled ہے اب for example ہم جاتے ہیں edge لیول پہ edge لیول پہ ہم جاتے ہیں یہاں سے edge لیول پہ جیسی میں جاؤں گا تو ایک edge کو میں select کر سکتا ہوں یہاں سے دیکھیں edge کو میں نے select کر دیا اب edge کے ساتھ میں growth کا button جیسی میں press کروں گا تو edge کے لیول کے اندر میری selection بڑھ رہی ہے نظر آ رہے ہیں shrink کام ہو رہی ہے اگر میں ایک اور box یہاں پہ بنا کر اس کے میں vertices بڑھا دیتا ہوں اس کے اندر بھی آپ وہی کام کر سکتے ہو edge لیول پہ جا کے کسی ایک edge کو select کر لے اور یہاں پہ grow کا button پرس کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دو options آپ کو نظر آ رہے ہیں ring اور loop ان کا کیا کام ہے ان کا بھی selection کے related سارا کام ہے لیکن تھوڑا different grow or shrink سے ہے for example میں نے یہ ایک edge select کر دیا جیسے ہی میں ring کا button پرس کروں گا تو اس کے ساتھ جتنے برابر کے edges ہیں تو ان کو as a ring select کر لے گا نظر آ رہے ہیں تو ان edges کو اس نے select کر دیا دیکھیں یہاں پہ اگر میں ایک vertex select کرتا ہوں اور ring کا button پرس کرتا ہوں تو یہ select ہوگا اسی طرح اگر میں اسی vertex کو select کرنے کے بعد loop کا button پرس کروں گا تو اس side سے select ہوگا ٹھیک ہے ring اور loop دو different selection types both the best interesting option ہے کافی فائدہ مند چیز ہے آپ selection کے ساتھ آپ selection کیوں پر command حاصل کر لوگے تو آپ کسی object کو آسانی سے select کر سکوگے جب آپ کسی object کو آسانی سے select کر سکوگے تو آپ اس کے اندر modification آسانی سے کر سکوگے پہلے تو آپ selection پر سمجھ لیں کہ selection کس طرح کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو viewport کے بارے میں بتایا کہ آپ اپنے viewport کے اندر navigation کیسے کرتے ہیں ہر ایک viewport کے اندر آپ کس طرح جاتے ہو کسی viewport کے اوپر اگر right click کر کے ہم جاتے ہیں اور اس کو maximize کرتے ہیں تو جو object ہم نے select کیا ہوا ہے وہ select رہے گا لیکن اگر ہم کسی viewport کے اندر left click کر کے جاتے ہیں جو object for example یہ object میں نے select کیا ہوا ہے اور اس viewport کے اندر میں آتا ہوں تو یہاں پہ viewport تو change ہو جائے گا لیکن یہ object deselect ہو جائے گا ایک اور important چیز کے for example اس viewport میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ یہ object میں نے select کیا ہوا ہے اس viewport میں perspective viewport میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں front سے modify کروں یا front viewport سے یا left viewport سے کسی اور view سے میں اس کو modify کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا اس object کو select کروں گا اور یہ button جو ہے maximize viewport toggle اس button کو جیسے میں press کروں گا تو میرے سامنے چارکو چارو viewport نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ for example left viewport میں ٹھیک ہے for example میں اس left viewport میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں یہاں پہ left کا button press کروں گا viewport تو آپ کے سامنے آ گیا select ہو گیا ٹھیک ہے یہ yellow line آپ کو جو نظر آ رہی ہے تو کیا مطلب ہے ہم نے اس viewport کو select کر لیا لیکن آپ نے جو object select کیا تھا وہ deselect ہو جائے گا اسی طرح اگر میں نے اس object کو select کرنے کے بعد right click کیا viewport بھی change ہو جائے گا اور آپ کی selection بھی خراب نہیں ہوگی وہ object آپ کا selected ہے نہیں سمجھا رہی دیکھیں اس viewport میں میں نے اس object کو select کیا میں چاہتا ہوں for example اس object کو لے لیں میں چاہتا ہوں کہ اس object کو میں اس viewport میں بھی select کروں viewport بھی change ہو جائے اور میری selection بھی خراب نہ ہو تو میں right click کروں گا left click کرنے سے آپ کی viewport کے اندر جو object آپ نے select کیا ہوا ہے کسی دوسری viewport میں آپ جاؤ گے تو وہ object آپ سے ڈی select ہو جائے گا right click کرنے سے اگر آپ کسی دوسری viewport پہ right click کرتے ہو تو جو selection آپ نے viewport میں کی ہوئی ہے right click کرنے سے وہ object آپ کو نظر آئے گا اور select بھی ہوگا آپ کی selection خراب نہیں ہوگی بالکل ہم select کر سکتے ہیں لیکن for example آپ کے پاس 500 objects ہیں اور آپ نے یہاں پہ top view میں wired اس طرح یہ options enable کی ہوئی ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک object کے اندر multiple objects ہوتے ہیں for example camera ہے کمرے کے اندر آپ نے multiple objects رکھے ہیں میں sofa بھی ہے ہر مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو یہاں پہ کسی بھی object کو آپ select کرنے کے بعد right click کریں گے اور viewport آپ کے سامنے maximize ہو جائے گا یہاں سے اس button کے help سے اور وہ object جو آپ نے select کیا ہوا ہے اس کو آپ زوم کرنے کے بعد mouse کے help سے آپ اس لیول کے اندر modify کر سکتے ہو اب for example یہ surface ہے اس surface کو میں نے convert کیا تھا vertex level کے اندر تو میں کیا کر سکتا ہوں ایک ایک size پہ top view سے میں اس پہ اندر کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے 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 سمجھے آریے تو آپ سیلیکشن کے مختلف طریقے یہاں سے آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ تو آپ کی سیلیکشن کے ریلیٹڈ سارے آپشن ہو گئے پھر ان سے اللہ اس کے بعد سوفٹ سیلیکشن دیکھیں گے سوفٹ سیلیکشن میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سیلیکشن کے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا ٹف ہے تھوڑا آگے پھر آہستہ آہستہ جائیں گے پھر اتنا کافی ہے یہاں پہ جتنے اوبجیکٹس ہیں اس پہ پریکٹس کی تھے آپ لوگوں نے ہر اوبجیکٹ کے اندر اس کی اپنی پراپٹیز ہوتی ہیں موڈیفائی کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ اس کی سارے پیرامیٹرز آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور اس سٹینڈرڈ پریمٹرز کے ساتھ ایک ڈراب ڈاؤن منیو ہے ایرو کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں بھی کیا لکھا ہوئے سٹینڈرڈ پریمٹرز نیچے کیا ہے ایک سٹینڈڈ پریمٹرز اور پریمٹرز اوبجیکٹس ہیں پھر اس کے بعد نیچے کمپاؤنڈ اوبجیکٹس کچھ ایسے اوبجیکٹس ہیں جو کہ مور دین ون اوبجیکٹ کے بیس پہ آپ کے پاس کام کریں گے ایسے کمپاؤنڈ اوبجیکٹ کام کریں گے دو اوبجیکٹس ہوں گے ایسے موڈیفائیرز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر مور دین ون اوبجیکٹ انوالو ہوتے ہیں اس پراسس کو پرفارم یا اس کام کو کرنے کے لیے تو یہاں پہ کمپاؤنڈ اوبجیکٹس کے اندر آپشنز ہیں جو کہ مور دین ون آبجیکس کے اوپر کام کرتے ہیں پارٹیکل سسٹمز پارٹیکلز کے ریلیٹڈ ہیں فر ایزامپل بارش کے پارٹیکلز بارش کو آپ لے سکتے ہو سموک کو آپ لے سکتے ہو یہ سارے سسٹمز جو آپ کو انیمیشنز میں نظر آتے ہیں موویز میں فر ایزامپل رین ہو گیا یا کہیں پہ آگ لگی ہوئے یہ سارے ایفیکٹس پارٹیکل ایفیکٹس کے اندر بنتے ہیں اسی طرح پیچ گریڈ یہ ایک موڈلنگ ٹیکنیک ہے نرف سرفیس اور کچھ اور آپشنز جو بہت انٹرسٹنگ ہیں آپ کے آرکیٹیکچر کے ریلیٹڈ کیا لکھا ہوا ہے دور، وینڈو، اے ای سی ایکسٹینڈڈ ڈائنیمک آبجیکٹس، سٹیرز اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس میکس کے اندر اپنی دورز ہیں اپنی وینڈوز ہیں آرکیٹیکچرل آبجیکٹس جس میں آپ کے پاس درخت اور پودے بھی ہیں ریلنگ آپ بنا سکتے ہو آپ والز بنا سکتے ہو اور آپ سٹیرز کو ڈراؤ کر سکتے ہو ایل ٹائپ سٹیرز، سپائرل سٹیرز، سٹریٹ سٹیرز یو ٹائپ سٹیرز فار ایکزامپل اس کو میں تھوڑا آپ کو میں کلیر آؤٹ کرتا ہوں جب بھی آپ نے اگر آرکیٹیکچر کے بیس پہ کام کرنا ہے میکس کے اندر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے زیادہ تر آپ اسی کو یوز کرو گے موڈلنگ آپ اتنی نہیں کر سکتے مجھے پتا ہے لیکن تھوڑی سی خواری کریں گے آپ پھر آپ جا کہیں جا کے سیکھیں گے تو فرسٹ اف آل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یونٹ سیٹ اپ کو چینج کرنا ہے جس طرح ہم آٹوکیڈ میں یونٹ سیٹ اپ چینج کرتے ہیں آرکیٹیکچل یونٹس یوز کرتے ہیں اسی طرح میکس میں بھی ہم آرکیٹیکچل یونٹس یوز کریں گے میجرمنٹ کے لئے تو وہ کس طرح سے چینج کریں گے اور کہاں سے چینج کریں گے کسٹمائز منیو میں جا کے ایک آپشن آپ کو نظر آئے گی یونٹس سیٹ اپ کے نام سے یونٹس سیٹ اپ کو کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ڈائلاک باکس کھلے گا یونٹس سیٹ اپ کے نام سے نیچے لکھا ہوگا یو ایس سٹینڈرڈ اس ریڈیو بٹن کو جیسے میں سیلیکٹ کروں گا تو یہاں پہ یہ لسٹ آپ کے سامنے انیبل ہو جائے گی اس میں میں نے سیکنڈ لاسٹ آپشن فیٹس ڈیولیو سلاش فرکشنل انچز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کے پاس یہ دوسرا ڈراب ڈاؤن مینیو جو ہے یہ انیبل ہو جائے گا یہاں سے آپ نے پھر سکیل کو سیلیکٹ کرنا ہے بائی ڈیفالٹ ایک بٹا آٹھ سکیل ہے وہ میں نے دیفالٹ جو آپشن سیلیکٹی تھی وہ میں نے رہنے دیا ہے اوکی کا بٹن پریس کر دیں گے پیرامیٹرز کے اندر ویلیو دے سکتے بات میں کر رہا تھا ڈراب ڈاؤن مینیو کی یہاں پہ مختلف قسم کے اوبجیکٹس ہیں اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس ڈورز ہیں ونڈوز ہیں اے ای سی اکسٹینڈڈ ڈینیمک اوبجیکٹس اور سٹیر فرسٹ اف آل ہم نے اگر کسی چیز کو بنانا ہے ارکیٹیکچر ریلیٹیڈ تو آپ نے فرسٹ اف آل ایک وال کو بنانا ہے دیوار کو بنانا ہے تو یہاں پہ آپ دیوار کی اپشن آپ کو کہاں پہ ملے گی ہم جائیں گے ڈراب ڈاؤن مینیو کے اوپر کلک کرتے ہوئے اے ای سی اکسٹینڈڈ اپشن کے اندر تو جیسی اس کو میں سیلیکٹ کروں گا تو آپ کے پاس تین قسم کے اپشن آئیں گے فلیج ریلنگ وال وال کے اوپر جیسی میں پریس کروں گا تو یہاں پہ وال کے پیرامیٹرز آ جائیں گے آپ نے والز کو بنانا ہے تو اس کی ویٹ کتنی ہونے چاہیے اور ہائٹ کتنی ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ویٹ نائن انچز ہو ٹھیک ہے ہائٹ اس کی 11 فیٹس ہو کلیر ہے نا نہیں سمجھا رہے اب میں ٹاپ ویو سے فر ایزامپل یہاں پہ کوئی چیز ڈراؤ کرتا ہوں سمپل ایک وال گیرہ انچ ہے گیرہ فوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے گیرہ فوٹ کی وال بن گئی جس کی نو انچ کی ویٹت ہے اب اس کو میں نے بنایا کیا فائدہ کیا ہے میکس کے اندر جس طرح ہم والز بنا سکتے ہیں اسی طرح اس کے اندر اپنے ڈورز اور ونڈوز ہیں میں نے اس کے اندر ایک دروازہ بنانا ہے اس کو میں یہاں پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے پیوٹ ڈور سیلیک کروں گا پیوٹ ڈور کس طرح بناتے ہیں کہ جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں فرسٹ اف آل ویٹھ اس کے بعد ڈیپتھ اس کے بعد ہائٹ دروازہ بن گیا یہاں پہ اس کے موڈیفائی موڈیفائی کے بٹن کے جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کے میں پیرامیٹرز کو اورنج کر لیتا ہوں سات فٹ کی ہائٹ ہوگی دروازہ کی ٹھیک ہے ویٹھ اس کی تین فٹ چھینچ ہوگی ڈیپتھ اس کی نو انچ ہوگی اسی طرح ہے نا تو یہ آپ کا دروازہ آگیا اب اس کے پیرامیٹرز کو تھوڑا دیکھ لیں آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو ٹھیک ہو آپ اس کو پھر اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں اینیمیشن کی طرف نہیں جاتے فیلال تو یہ دروازہ ہے اس کے مختلف قسم کے آپ کو یہاں پہ آپشنز نظر آئیں گے آپ اس دروازے کو اوپن کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ ویٹ ڈیپتھ کو چینج کر سکتے ہو آپ اس کی فلپنگ کو چینج کر سکتے ہو فر ایساپل اس کا ہنج یہاں پہ ہے فلپ ہنج میں اس سائٹ سے اوپن کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ سمپل کلک کر لیں فلپ سوئنگ بار کی طرف میں اس سے سوئنگ کرنا چاہتا ہوں ڈبل ڈوز اس کو کلک کر لیں تو آپ کے بعد دونے سائٹ پہ دروازے آگئے اب اس کو آپ اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں جی اب یہ تھوڑی انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کو تھوڑا شوک بڑھے گا یہاں پہ یہ تنے آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر دیکھیں اب تھوڑا نیچے جاتے ہیں کیا لکھا ہوئے فریمز دروازے کے اندر فریمز ہوتے ہیں نا یہ اس کا فریم ہے اب نظر آئے گا فریم نظر آ رہا ہے اس کا فریم کے آوٹر وٹھ ہم بڑھانا چاہتے ہیں اس کی میں ڈپ بڑھانا چاہتا ہوں فریم کی دور کو میں تھوڑا آگے پیچھے کرنا چاہتا ہوں آفسیٹ پھر تھوڑا نیچے آتے ہیں لیف پیرامیٹر جی تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کی سی ایک دور کو بنا کے یہاں پہ لا کے کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد میں اس کو اس دور کو اس دروازے کے اس دیوار کے ساتھ لنک کر دوں گا جیسے لنک کروں گا تو یہ اٹومیٹکلی اس ایریا کو میرے لئے سپٹریک کر دے گا اب میں کیا کر سکتا ہوں بہت آسانی سے اس دروازے کو کھول کے اندر میں دیکھ سکتا ہوں اگر آپ نے لنک نہیں کیا تو یہ سپٹریک نہیں ہوگی اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی آبجیکٹ کو رکھا پہلے تو اٹومیٹکلی میکس اس کو سپٹریک کر کے دے دیتا ہے لیکن اگر یہ سپٹریکٹ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ لنک نہیں ہوا تو آپ نے اس کو لنک کرنا ہے فر ایکزامپل آپ نے یہاں پہ ونڈو کو بنانا ہے اس ونڈو کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ایک ٹائپ ہے پہلے یہ دیکھ لیں اس کی پراپٹیز یہ اوپن ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ٹیک ہے ایک سائیڈ ہے ڈیول ونڈو بار کی طرف اوپن کرتے ہیں اس کی وٹھ کو میں جہاں پہ دیکھ لیتا ہوں 9 inch وٹھ ہے کی نہیں ہے depth 9 inches ٹیک ہے کیونکہ 9 inch کے آپ کے پاس وال ہے top view سے میں جاتا ہوں دیکھیں top view سے میں جاتا ہوں top view سے میں first of all اس کو straight کر لیتا ہوں یہاں سے پھر اس کو میں یہاں سے پکڑ کے اس area کی اوپر لی کے آ جاتا ہوں اب اس کی height جو ہے اس کو میں یہاں سے بڑھا سکتا ہوں manually height تو آگئی لیکن subtract نہیں ہوا کیوں subtract نہیں ہوا کیونکہ یہ link نہیں ہے کسی object کو اگر آپ نے link کرنا ہے تو آپ نے first of all اس object کو select کرنا ہے ہم نے اس window کو اس wall کے ساتھ link کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس link کے button کو select کریں گے اور یہاں پہ اس کے پر جیسے میں press کروں گا اور اپنا mouse pointer move کروں گا اس wall کی اوپر تو دیکھیں میرے mouse pointer کے قریب دو چھوٹے چھوٹے boxes ہیں جو green signal مجھے دے رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ link ہو سکتے ہیں جیسے اس کو میں select کر کے press کروں گا تو یہاں پہ یہ چیز دونوں کے ساتھ link ہو جائے گی automatically یہ آپ کو select کر کے دے دے گا ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ for example اب آپ چاہتے ہو کہ یہ دروازہ یا یہ کھڑکی ورت location پہ بنی ہے میں تھوڑا سا اس کو side پہ کل لیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ایک window جو آپ کی پاس بنی ہے یہ ایک ہے مجھے یہاں پہ side پہ دوسری window بھی چاہیے جو کہ اس کے adjacent ہو تو keyboard سے میں اگر shift کا button press کروں گا اگر کسی object کے آپ نے multiple copy لینی ہے یہ بھی important ہے کسی object کے آپ نے multiple copy لینے ہے تو keyboard سے آپ shift کا button press کریں گے اور اس object کو move کریں گے تو اس object کی copy ملے گی آپ کو تو یہاں پہ options آیا جائیں گے ok کا button press کر دوں گا آپ کے پاس یہ دوسری کھڑکی بھی آگیا چیک ہے چلو بست